سبسکرائب پر چینل پیدا ہوتی ہے اس کا فائدہ بحری آمدرت کے لئے ہوتا ہے اگر سمندری پانی میں نمکینیت حد سے زیادہ ہو تو اس پانی میں موجود جاندار ختم ہو جاتے ہیں پانی میں نمکینیت نہیں رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نہیں رہے گی تو جاندار تو زیادہ ہوگی لیکن بحری آمدرت میں بہت ہی زیادہ دکھت پیش آئے گی کیونکہ قوت اچھال نہیں ہوتا اور نمکینیت زیادہ ہو جائے گی تو جاندار ختم ہو جائیں گے اب ایک تجربہ ہے اس تجربے کو ہمیں سمجھنا ہے سب سے پہلے یہاں پر ایک بڑا برطن ہے اس میں نمک ڈال دیا اب یک سج اسامت والے تین برطن لے لئے ہم نے اب تینوں پر الگ الگ ہم نے کیا کیے ہیں نختے لگا دیئے کسی پر لال ہے کسی پر نیلا ہے کسی پر نارنجی ہے اب تینوں برطنوں میں نمکین پانی یک سج مغدار میں ڈالا ہے یعنی سب میں یک سج مغدار میں پانی ڈالا ہے اب سب کا ذائقہ چکیں گے تو کیا ہوگا ایک جیسا ذائقہ آئے گا اب تینوں برطنوں میں کیا کریں گے ہم سورج میں سے ایک برطن سورج کی روشنی میں رکھیں گے اور جالی دار ڈھکن ڈھاب دیں گے یعنی سورج کی روشنی رکھنے پر باقی دو برطن جماعت میں رکھیں گے ان برطنوں کو بھی جالی دار ڈھکن سے ڈھاب دیں گے اب کیا فرق ہوتا ہے جماعت کے صرف ایک برطن میں روزانہ آدھا گلاس پانی میٹھا پانی ملاتے رہیں یعنی تینوں کے اوپر تجربہ کریں گے اب تین چار دن بعد تینوں برطنوں کو ایک جگہ لائیں برطنوں کے پانی کی سطح کا مشاہدہ کریں اور اندراج کریں اب تینوں برطنوں کے پانی کا ذائقہ سبھی چکے ذائقے میں ہونے والے تبہ فرق کا تجربہ کریں اور اسے لکھیں یعنی کیا فرق رہے گا اب کس برطن میں پانی کمیاں زیادہ ہوا ہے جس جو برطن سورج کی روشنی میں رکھا گیا اس میں پانی کم ہو جائے گا اور جس میں آپ پانی دالتے رہے اس میں پانی زیادہ رہے گا اس برطن میں پانی کمیاں زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے ان برطنوں میں پانی کے کھارپن میں کمی زیادتی کی وجہ کیا ہے چلیں اس کی جگرافی وجوہات دیکھتے ہیں اب یہ بات تو سمجھ میں آتا ہے کہ سورج کی تمازت کی وجہ سے پانی میں عمل تفقیر تیزی سے ہوتا ہے عمل تفقیر کی وجہ سے پانی بھاب بن کر کم ہو جاتا ہے لیکن نمک اتنا ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے باقی پانی میں نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے یعنی پانی کا کھاراپن بڑھ جاتا ہے سیلینیٹی کھاراپن کسی کہتے ہیں سیلینیٹی زیادہ عمل تفقیر اور میٹھے پانی کے کم زخیرے والے علاقے میں سمندری پانی کی نمکنیت بڑھ جاتی ہے پانی کے تفقیر کا عمل کم اور میٹھے پانی کا زخیرہ زیادہ ہونے والے علاقے میں سمندری پانی کی نمکنیت کم ہوتی ہے جہاں پانی کی تفقیر کم اور میٹھے پانی کا زخیرہ بھی کم ہو ان علاقے میں سمندری پانی کی نمکنیت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا یعنی آپ نے تینوں برطن رکھے ایک دھوپ میں رکھے دوسرا دو چھاؤں میں رکھے لیکن ایک میں آپ وقفے وقفے سے پانی دالتے رہے تو اس سے کیا ہوا جو باہر دھوپ میں تھا اس میں نمکنیت زیادہ ہو گئی جس میں پانی نہیں دال آتا اس میں بھی نمکنیت تھوڑی باقی رہیج لیکن جس میں پانی دالتے رہے اس کی نمکنیت کم ہو گئی اب زمین کے تمام سمندروں کا نمک یقجہ کیا جائے تو اس کا وزن تقریباً ایک سو بیس دہ لاکھ ٹن ہو گا اسے زمین پر پھیلا دیا جائے تقریباً ایک سو پچاس میٹر موٹی پرت تیار ہوگی یعنی تقریباً چالیس منزلہ امارت اب سمندر کی نمکنیت کس طرح ناپی جاتی ہے سمندر کے ایک ہزار وزنی حصے پانی میں یقجہ کرے تو تمام نمکنیت کو ملا کر جتنے وزنی حصے کی مقدار ہوتی ہے اسے سے سمندری پانی کی نمکنیت کہتے ہیں مثلاً سمندری پانی کے ایک ہزار گرام ایک کلو پانی میں تحلیل شدہ نمک کا تناسب چالیس گرام ہو تو اس پانی کی نمکنیت چالیس فی ہزار ہوگی اور سمندری پانی کی نمکنیت ناپنے کے لئے کیا کون کون سے ہائیڈرومیٹر اور ریفریکٹومیٹر سیلینومیٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں اب یہاں دیکھیں گے خط سرطان اور خط جدی کے خریب نمکنیت کتنی ہے سب سے کم نمکنیت کس علاقے میں ہے کس بحر آزم میں سیتیس فیصد سے زیادہ نمکنیت پائی جاتی ہے اور عالم سطح پر نمکنیت میں کیا فرق ہے اب دیکھیں خط سرطان اور خط جدی کے خریب جو نمکنیت ہے وہ پائی تیس کے آس پاس ہوتی ہے اور سب سے کم جو نمکنیت ہے چوتیس وہ خطوب شمالی اور خطوب جنوبی ایک تو بتیس ہے خطوب شمالی میں اور خطوب جنوبی میں چوتیس کے خریب پائی جاتی ہے تو اس قسم کی یہ نمکنیت کم ہوتی جاتی ہے زمین پر درجہ احرارت کی غیر مسائی تقسیم یعنی میٹھے پانی کا زخیرہ اور اس کی غیر مسائی تقسیم بغیرہ عامل سمندری پانی کی نمکنیت پر اثر انداز ہوتے ہیں یعنی جہاں سمندری پانی کا میٹھا پانی زیادہ سمندری پانی ملے گا وہاں پر نمکنیت کم ہو جائے منتقہ احرارت میں درجہ احرارت زیادہ ہوتا ہے وہاں عامل تفقیر کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے سمندری پانی کی نمکنیت بھی زیادہ ہوتی ہے منتقہ احرارا یعنی استوائی خطے کے ایسے علاقے جہاں پر زیادہ حرارت ہوتی ہے تو وہاں پر عامل تفقیر کی وجہ سے نمکنیت زیادہ ہو جاتی ہے خطے استوائی سے عموماً پانچ ڈگری شمال اور پانچ ڈگری جنوب ارزول بلد کے درمیان پر سکون خطے میں آسمان زیادہ تر عبر آلود ہوتا ہے اور روزانہ گردشی بارش ہوتی ہے منتقہ احرارا میں کانگو اور امیزن جیسی بڑی نادیاں بہر آزم میں ملتی ہے جس کی وجہ سے میٹے پانی کا زخیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن زیادہ درجہ احرارت کی وجہ سے عامل تفقیر کی رفتار تیز ہوتی ہے نتیجتاً ان علاقے میں نمکنیت کے مقدار اوسط ہوتی ہے یعنی جہاں پر کانگو اور امیزن دریاں مل رہی ہے وہاں پر عمل تفقیر تو ہوتا ہے لیکن نمکنیت اوسط ہو جاتی ہے وستی ارزول بلد کے پٹوں میں پچیز ڈگری سے پائی تیز ڈگری شمال وہ جنوب بارش کم ہوتی ہے اور ندیو سے ملنے والے میٹھے پانی کا زخیرہ بھی کم ہوتا ہے اس خطے میں ریگستانی علاقے جس کی وجہ سے یہاں سمندری پانی کی نمکنیت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی شمالی افریخہ وستی افریخہ اور عربستان کے علاقے یہاں پر نمکنیت زیادہ ہے منتقہ معتدلہ کے پٹوں میں سورچی کرنے ترچی پڑھنے کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے یعنی جو شمالی علاقے ہیں اس طرف برف پگھلنے کی وجہ سے میٹھے پانی کا زخیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس منتقے میں بڑھتے ارزول بلد کے لحاظ سے سمندری پانی کی نمکنیت کم ہوتی جاتی ہے خود بین کی طرف درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے خود بین علاقے میں عمل تفقیر کی رفتار بھی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے سمندری پانی کی نمکنیت میں کم ہوتی ہے یعنی برفانی علاقے میں بھی نمکنیت کم ہوتی ہے خود بین کے علاقے میں بھی زمین سے گھرے سمندری کی نمکنیت زیادہ ہوتی ہے تو کھلے سمندری کی نمکنیت اس کی بنسبت کم ہوتی ہے جیسے کہ بحر آرال وغیرہ جو ہے یہ ایشیا کے جو بڑے بڑے یا ترکی کے خریب کا جو کیسپینسی وغیرہ کے علاقہ ہے وہاں پر بھی کیونکہ زمین سے گھرے سمندر میں عمل تفقیل کی رفتار زیادہ ہوتی ہے اس طرح بڑی ندیوں سے ملنے والے پانی کی قلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں سمندروں کی نمکینیت میں اختلاف پایا جاتا ہے مثلا بحر روم کی عوسط نمکینیت تقریبا 49 ہے جبکہ نمکینیت کا زیادہ تناسب رکھنے والے بحر اخیانوس کی عوسط نمکینیت 35 ہے بحر روم میں زیادہ تر دریہ نہیں ملتے اس وجہ سے وہاں کی نمکینیت زیادہ ہے جبکہ بحر اخیانوس میں زیادہ تر دریہ ملتے ہیں امیزون اور کانگو وغیرہ اس وجہ سے بھارت کے بارے میں غور کیا جاتے ہیں اسے مشرق میں بحر بنگال اور مغرب میں بحر عرب کا ساحل ملا ہوا ہے مشرق ساحل کے سمندری پانی کی نمکینیت 34 فیصد مغرب ساحل کے سمندری پانی کی نمکینیت 35 فیصد کیوں؟ کیونکہ بحر عرب میں کم دریہ ملتے ہیں زیادہ تر دریہ بحر بنگال میں ملتے ہیں جیسے گوداوری، گنگا، جمنا، برہم پتر وغیرہ یا کابیدی بحر مردار اس سمندر کا نامی وہاں کے حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے اسرائیل اور اردن ان ممالک کے سردوں سے ملے اس سمندر کی پانی کی نمکینیت 332 فیصد ہے عام طور پر سمندر کی پانی کی نمکینیت 35 فیصد ہوتی ہے اردن ندی واحد بڑی ندی ہے جو اس سمندر سے جائے ملتی ہے کم بارش میٹے پانی کے کم زخائرہ بڑے پیمانے پر ہونے والے عملے تفقیل کی وجہ سے اس سمندر کی پانی کی نمکینیت زیادہ ہے کچھ یقلوی جانداروں کے علاوہ وہاں کوئی جاندار نہیں اردن ندی اور دیگر چھوٹی چھوٹی ندیوں سے آنے والی مچھلیاں یہاں آتے ہی فوراں مر جاتی ہے حد سے زیادہ نمکینیت کی وجہ سے نمک کی اجتماع کاری ہو کر سمندر میں نمک کے ستن تیار ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ سمندری پانی کی اوپری سطح پر بھی آ گئے ہیں زیادہ نمکینیت کی وجہ سے اس پانی کی کسافت زیادہ ہے اس پانی میں اترنے کے بعد ہم بہ آسانی تیر سکتے ہیں بہر مردار کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہاں کا زمینی علاقہ سطح سمندر سے اوسطاً کم بلندی پر ہے دنیا میں یہ سب سے کم بلندی کا زمینی علاقہ ہے کچھ حصوں میں اچھائیں صرف منفی چار سو میٹر ہے انہیں بہر مردار کہاں پر ہے یہ اردن اور اسرائیل کے سراد میں اس کی خصوصیت تین سو پتیس فیصد نمکینیت ہے کسافت سمندری پانی کا درجہ حرارت اور نمکینیت دونوں خصوصیات سمندری پانی کی کسافت کو خوابوں میں رکھتے ہیں یعنی درجہ حرارت کم ہوتا پانی کی کسافت بڑھ جاتی ہے سرد پانی کی کسافت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح زیادہ نمکینیت والے پانی کی کسافت بھی ہوتی ہے اب سمندری پانی کی کسافت کیا ہوگا درجہ حرارت کم ہوتا پانی کی کسافت بڑھ جاتی ہے اب نمکینیت سے زیادہ درجہ حرارت کی خصوصیت کسافت پر اثر انداز بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کئی مرتبہ زیادہ نمکینیت والے پانی کی سطح کا درجہ حرارت کم ہوتے ہوئے بھی اس پانی کی کسافت دیگر پانی کی کسافت کے مخابلے میں زیادہ ہوتی ہے یعنی درجہ حرارت کم ہوتا پانی کی کسافت بڑھ جاتی ہے نمکینیت کم ہوتا پانی کی کسافت بھی کم ہو جاتی ہے نمکینیت کم اور درجہ حرارت بھی کم ہوتا کسافت بڑھ جاتی ہے یعنی یہ مختلف خسم کا جو عمل ہے یہ ہمیشہ ایک الگ طریقے سے عمل کرتا ہے اس کے برعکس زیادہ درجہ حرارت اور کم نمکنیت والے سمندری پانی کی کسافت کم ہوتی ہے یعنی درجہ حرارت اور نمکنیت کا کسافت پر اثر پاسو میٹر کی گہرائی تک خاص طرف پر اثر انداز ہوتا ہے ایک ہزار میٹر کی گہرائی درجہ حرارت نمکنیت اور کسافت یہ تمام آوامل کے لیے کارگرد ثابت ہوتا ہے اب یہ کسافت گہرائی میٹر میں دیا گیا ہے یعنی فی گرام کتنی کسافت ہے یہ سمندری پانی کے درجہ حرارت نمکنیت اور کسافت کی گہرائی کے لیاسے تقسیم کی گئی ہے نمکنیت فی ہزار یعنی اس کا ایوریج 35 ہے وہ 35.5 تک جاتی ہے کم اور زیادہ ہو سکتی ہے اب درجہ حرارت بڑھے گا تو کسافت بڑھے گی نمکنیت بڑھے گی درجہ حرارت کم ہوگا کسافت کم ہوگی اور نمکنیت بھی کم ہو جائے گی اب یہ گہرائی یہاں پر دکھائی گئی ہے ایک ہزار سے ساڑھے چار ہزار میٹر میں یکسہ ہیں پانسو میٹر کے قریب یکسہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کسافت اور اس کے علاوہ درجہ حرارت بھی دو ہزار میٹر کے نیچے یکسہ ہوتا ہے سیل سی ایس میں اور نمکنیت بھی وہی عمال ہے اب بڑھتی ہوئی گہرائی کے ساتھ درجہ حرارت نمکنیت اور کسافت سے کیا کم ہوتا ہے یعنی اگر آپ کی گہرائی بڑھے گی تو تو اس میں کونسی چیز میں فرخ آئے گا ایک یہ بڑھتی ہوئی گہرائی کے ساتھ میں دیکھیں کسافر ہی اس میں یکسانیت تو پائی جاتی ہے لیکن کسافت تھوڑی بڑھ جائے کتنی گہرائی کے بعد ان عوامل کی تبدیلی صفر ہوتی ہے عمومن یہ دو ہزار میٹر کی گہرائی کے بعد کتنی گہرائی تک ان عوامل کی تبدیلوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے یعنی پانسو میٹر سے اوپر کی طرف یہاں پر اس کا بہت زیادہ تناسب میں فرخ آئے جاتا ہے ان تینوں عوامل میں تعلقات کی وضاحت کیجئے ان تینوں عوامل میں بہت زیادہ گہرہ تعلق پایا جاتا ہے اس میں خوت اچھال ہے اس میں درجہ رات کا کم اور زیادہ ہونا اس کی وجہ سے بحری رو اور دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں اب اس میں نمکینیت درجہ رات اور کسافت کا اوسطا تناسب سمندری پانی کی گہرائی کے مطابق ہم ترسیمیں دیکھ چکے ہیں اب سمندری پانی کی کسافت درجہ رات اور نمکینیت پر مناصل ہوتی ہے یعنی سمندری کی پانی کی کسافت کس پر درجہ رات اور نمکینیت ان تینوں ترسیموں کو مشاہدہ کرنے پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مخصوص گہرائی کے بعد ان تینوں عوامل پر گہرائی کے لیاس سے فرق نہیں پڑتا عام طور پر ستے سمندر میں پانسو میٹر تک اس میں فرق دکھائی دیتا ہے ترسیم میں لکیر کا جھکا اس حصے میں تینوں عوامل کے لیے کم زیادہ دکھائی دیتا ہے لیکن ہزار میٹر کے بعد ان تینوں عوامل کا تناسب میں فرق نہیں ہوتا عموماً پانسو میٹر گہرائی تک سمندری پانی کو ستے سمندر کہا جا سکتا ہے اس پانی پر ہوا ہے سورج کی شوائے کے اثرات دکھائی دیتے ہیں ستے کے پانی کی حلچل سمندری بہاو کے روپ میں نظر آتی ہیں زیادہ گہرائی میں ہوا اور سورج کی کرن اور سمندری پانی کے بہاو کے اثرات نہیں ہوتے جس کی وجہ سے سمندری پانی کے ان تینوں عوامل سے ہزار میٹر گہرائی کے بعد فرق نہیں پڑتا سمندری پانی کی مختلف خصوصیت کی وجہ سے بحری روے وجود میں آتی ہے بحری روے عالمی درجہ حرارت کو خوابوں میں رکھنے کا کام کرتی ہے یعنی سرد روہ اور گرم روہ بحری روہ کی وجہ سے درجہ حرارت خوابوں میں رہتا ہے علاقہ آب و ہوا پر بحری روہ کے اثرات ہوتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی